ہم جو ہے پلانٹس کے جو مختلف پارٹس ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے آج ہمارے جو ڈسکس میں وہ روٹ ہے اسٹیم ہے اور سیڈ سٹیکچر جو جو پہلے میں ڈسکس کر لیا اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے جو کو جو ہے وہ پہلیں اسے پہلے ہمارے جو سے ہی جو اور دوسرے ہوتے ہیں ڈائے کورسokee کھوٹش پلانٹس ہوتے ہیں جن کے سیڈ کے اندر جو ہے وہ ون کورٹلے ڈانج یعنی ون سیڈ لیف ہوتا ہے اور دوسرے ڈائے کورٹلے ڈانج ہوتے ہیں ڈائے کورٹلے ڈانج ہو سیڈ لیڈز جو ہے وہ ہوتے ہیں اب ہم جو مونوکورس اور ڈائیکورس پلانٹ ہوں اس کو میں نے آپ کو اس کی اگزیمپل سے بتائیں مگر اسکل کس طرح جو ہے وہ پہچانیں گے جب اس کے ڈیفرنٹパارٹس آپ پلانٹس اس کو ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر دورہ ڈیفرنس ہوتا ہے مونوکورس اور ڈائیکورس کے جو پلانٹس کی ڈیفرنٹ پارٹس ہوں گے تو اس کی بنیاد پر ہم جو پارس آپ پلانٹس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے روٹس ہیں روٹس یعنی جڑوں کو بولتے ہیں یہ وہ پلانٹس کے پارس ہے جو زمین کے اندر ہوتے ہیں زمین کے اندر تو دے ہیلپ ان دے ابزورپشن آف واتر یہ پلانٹس کے جو ابزورپشن ہوتی انہیں نیوٹریٹس مغیرہ جو ہوتے ہیں جو پانی ہوتا ہے اس کو زمین سے ابزورپ کرنے میں انجزب کرنے میں مدد کرتے ہیں جس میں ایبزورپشن میں واتر ہے یعنی پانی ہے اور دوسرا ان آرگنک نیوٹریٹس ہیں وہ نیوٹریٹس جو پلانٹس کے لیے ہیلپل ہوں جس میں سالس ہو گئے منرس ہو گئے کیلشم ہو گئی فاسفورس ہو گئی تو اس کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے یہ پلانٹس کو زمین میں اندر گار کے رکھتا ہے مضبوط کر رہتا ہے جس سے اس کو سپورٹ ملتی اور پلانٹ جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے مضبوطی سے گڑا رہتا ہے اب دوسرا اس کے سٹیکچر کا فنکشن کیا ہوتا ہے روٹس کا کہ روٹس سٹور فوڈ اور نیوٹریٹس یہ اپنے اندر جو ہے وہ فوڈ اور نیوٹریٹس ہیں ان دونوں کو سٹور کر کے رکھتی ہے جمع کر کے جو ہے وہ رکھتی ہے اب جو مونوکورٹس پلانٹس ہوتے ہیں ہے فائبرس روٹ مولوکورٹس پلانٹس کی جو روٹس ہوں گی وہ فائبرس ہوں گی یعنی وہ زمین کے اندر زیادہ نیچے اندر کے طور گڑی نہیں ہوگی مگر وہ پھیل ہی ہوں گی اس طرح اور جو ڈائیکورٹس ہوں گی اس کی ٹیپ روٹس ہوتی ہیں اور ٹیپ روٹس ہوتی ہیں زمین کے اندر جو ہے بہت جو ہے ڈیپ لی چلی جاتی ہیں تو یہ مونوکورٹس کی روٹس کے اندر ریفرنٹ ہوتا ہے مگر فنکشن دونوں کا کیا ہوتا ہے سیمی ہوتا ہے کہ وہ پلانٹس کو وارٹر اور نیوٹریٹس ہیں وہ ایبزورب کرنے میں مدد کرتی ہیں اس کو پلانٹس کو زمین میں گاڑنے میں مدد کرتی ہیں اس کو سپورٹ فرام کر رہی ہوتی ہیں اب جب سیڈ سٹیکچر کی بات کریں تو لاس اکسٹے کلاس کے اندر ہم نے پڑھاتا کہ سیڈ سٹیکچر جو ہے سیڈ کے تین سٹیکچر کے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ سب سے آؤٹر موس کورنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیڈ کورٹ سیڈ کورٹ جو اس کو پروٹیکشن کر رہی ہوتی ہے جو انہر پارٹس ہوتے ہیں ہوتا ہے اس کو ڈائی ہونے سے سکنے سے بچاتی ہے اس کے بعد انڈویسپم میں نے پڑھاتا ہے انڈویسپم جو ہے یہ اصل میں فوڈ ہوتا ہے جو گروئنگ ایمبریو کے لیے جو بی بی پلانٹ ہوتا ہے اس کو گروہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندر میں نے پڑھاتا ہے جو لاسٹ ایک چکرہ دیا تو ایمبریو میس بی بی پلانٹس ہوتے ہیں اب ایمبریو کے اندر اگر ایک کوٹ ہے کوٹلیڈان ہے تو ہم مونو کوٹلیڈان کرائے گا اگر دو کوٹ سیڈ کوٹ ہے یعنی کوٹلیڈان ہے تو وہ ڈائی کوٹلیڈان جو ہے وہ کہلائے گا تو یہ ہم نے اس ریکچر جو ہے اس کے اندر پڑے تھے اب ہم کریں گے سٹیمز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے تو سٹیم کیا فروا کرتے ہیں جس کو ہم ٹینیا بولتے ہیں اور یہ پروائیڈ سٹینٹس کیونکہ پلانٹ پلانٹ کو سٹینٹ فرام کرتی ہے یعنی اس کو طاقت دیتی ہے جس سے پلانٹ جو ہے وہ اپرائیڈ پوزیشن میں یعنی سیدھا جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اگر سٹیم نہیں ہوگی تو پلانٹ جو ہے وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوگا جتنی زیادہ سٹیم مضبوط ہوگی اتنا پلانٹ جو ہے وہ سٹیم میں کھڑا ہوگا روٹس جو تھے وہ ایریل پارس تھی ایبرل پارس تھی زمین کے اندر ہوتی ہیں اور سٹیم جو ہے وہ ایریل پارس ہوتی ہے زمین سے اوپر ہوتی ہیں اب اس سٹیم کے اندر جو ہے ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی ایک ٹرانسپورٹ کا نظام ہوتا ہے اس ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ویسکولر سسٹم کہا جاتا ہے ویسکولر بندل بھی کہا جاتا ہے اس کو اب یہ ویسکولر بندل جو ہے اس کے اندر دو قسم کی ٹیوبز ہوتی ہیں یعنی دو قسم کی نالیا ہوتی ہیں دو قسم قسم جو پائپز ہوتے ہیں ایک کو کہتا ہے زالیم یہ زالیم کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ زالیم کا فنکشن ہوتا ہے کہ روٹس سے جو وارٹر ہے اور جو منرلز ہیں یا نیوٹریٹس ہیں اس کو ایبزوب کر کے لیفز کی طرف لکھے آجائے گا یعنی یہ کیا کرتا ہے کیری وارٹر اس کو کیری کرتا ہے اس کے بعد فلوئیم ہے فلوئیم جو ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فوڈ بنتا ہے پلانٹس کے اندر یعنی لیفز کے اندر آپ کو بتا ہے تو فوڈ جو ہے اس فوڈ کو پلانٹس کے اراؤنڈ یعنی پورے پارس کے اندر اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو آج ہم نے تین سٹیکچر کے بارے ہمیں ڈسکس کیا ایک تھا ہمارا سب سے پہلے سٹیکچر وہ تھا ہمارا روٹس روٹس کے بعد ہم نے سیڈ سٹیکچر کے بارے پڑھا سیڈ کے بارے پڑھا جو ہم نے پہلے بھی لاس کلاس کے اندر پڑھ لیا تھا اور اس سائمز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر ہم اس کے لیف کے بارے ہم انڈر سٹیکچر کریں گے اس کی شیپ اور اس کے اندر جو وینشل ہوتی ہے حمونہ کی آرینج میٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے فلاور کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر یہ ہماری ڈسکشن ہوگی